نمازکار راگگری کی ویکنڈ انٹریویو سیریز میں آپ کا سواگت ہے سکرین کے دوسرے حصے میں میرے ساتھ آپ کو جو کلاکار دکھائی دے رہی ہیں وہ اس دیش کی جانی مانی کتھک نتیانگنا رشنا یادو جی ہیں لکھنو گھرانے سے ان کا تعلق ہے اور ان کا سواگت کریں گے اس سے پہلے آپ سے یہ ایک مزیدار بات بتا دیتے ہیں کہ اکثر ہم کلاکاروں سے بات کرتے ہیں جو بہت بچپن سے سنگیت کی یا نرتکی تعلیم لے رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری آج کی جو کلاکار ہیں انہوں نے بہت دیری سے یہ سکشہ لینا شروع کیا تھا تو رشنا جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت سواگت ہے نمازکار مجھے یہاں بلانے کے لئے بہت بہت شکریہ تو انٹریویو میں ہم لوگ سوال جواب کا جو پروپر سلسلہ ہے وہ شروع کریں اس سے پہلے آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ لوگ ڈاؤن میں جتنے بھی انٹریویوز کیے اس میں میکسیموم انٹریویوز میں ہم نے اپنے مہمان سے یہ گزارش کی کہ کچھ بھکتی سے جوڑی کوئی چیز ہو جائے تاکہ ایک انٹریویو سیٹ اچھی تحقیقے سے ہو تو آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ایک تو کتھک میں بھکتی کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیے اور اس کے بعد اپنی کچھ پرستوٹیاں ہمارے ساتھ ساجہ کیجئے جی جیسا میری گروہ عدیتی منگل داس نے جب انہوں نے ہم کو سکھانا شروع کیا تھا تو انہوں نے ہم کو ایک کتھک کا جو ایک تریڈیشنل فارمیٹ ہوتا ہے پرفارمنس کا اس کے بارے میں بتایا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم جیسے شروع کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کسی ایک چاہے وہ وندنا ہو چاہے ستوٹی ہو ایک اس پرکار کے پیس سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم کسی کا نمن جس کے اوپر بھی ہم وشواس کرتے ہیں وہ چاہے اپنے گروہ ہو یا کوئی دیوی دیفتہ ہو ان کا نمن کرتے ہیں پر انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ وہ نمن اصل میں کیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کا نمن کرتی ہوں کیونکہ آپ میرے بھگوان ہیں ان کے پیچھے جو بھاو عدیتی دی کے لئے چھپا ہوا اور میں بھی اس سے کافی زیادہ سہمت ہوں کہ وہ آپ جب سٹیج پہ آتے ہیں تو ایک طرح سے اپنی اینرڈیز کو ایک پوائنٹ پہ فوکس کرتے ہیں مردی شروع کرنے سے پہ اور تو وہ ایک مادھیم ہے اپنی اندریوں کو ایک کسی بندو پہ ایک آگرد کرنا جس سے کہ آپ اپنی ساری اینرڈیز اپنی سارے بچار من کی بھاونہیں آپ سب چاروں اور سے بند کر کے کسی ایک پوائنٹ پہ آپ اس کو ایک آگر کریں جس مردی شروع ہونے سے پہلے تو it's like a meditation کہ لیجے یا جو بھی کہ لیجے so وہ ایک اس کے پیچھے جو بھاونا ہے اور میں اسی بھاونا کو لے کے چلتی اس کے ساتھ میرا اپنا جو انٹرپریٹیشن کیونکہ میں آپ کو سچ بتا دوں میں کلاسیکل ڈانسر ہوں پر میں بہت ریلیجیس نہیں ہوں تو میں بہت زیادہ ریلیجیس جب میں بولتی ہوں تو میں دیوی دیفتاؤں میں بہت زیادہ وشواس نہیں رکھتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ جو بھی میرا ریلیجن ہے وہ میرے اندر ہے میرے کام میں ہے تو میں پورا وشواس رکھتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی خود کی قابلیت پر وشواس رکھوں بھاگوان ہو یا جو بھی شکتی ہو اور یہ میں نے اپنے ماتا پیتا سے بھی سیکھا ہے کہ وہ آپ ہی کے اندر ہے تو اسی کو آپ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں آپ اپنی پوجا کریے بہت اسی کو آپ جتنا زیادہ نرچر کر سکیں نارش کر سکیں اور میں ایک آج کے دور کی ایک ناری ہوں تو جس میں جو ایک کانسٹنٹ سٹرگل سے گزر رہی ہیں اپنی انڈیپینڈنس اپنا استطف ڈھونڈنے کے لئے تو میرے جب میں کوئی بھی ایک بھکتی بھاو کا پیس کرتی ہوں تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اس میں ایک تاپ پاور کی فیلنگ آ جاتی ہے اور یہ بڑا نیچرلی آتی ہے تو میں نے اس کے بارے میں وچار کیا کہ کیوں میں جب بھی بھکتی بھاو کرتی ہوں تو ایک پاور کی فیلنگ آتی ہے کیونکہ شاید وہی میرا ایک فیتھ ہے جس کو میں نرچر کرنا چاہتی ہوں جس کو میں پوجھنا چاہتی ہوں کہ میرے میں وہ شکتی ہو جس سے میں اپنی دنیا اپنی رہا اپنا استطف اپنی رائٹس کو پاس اپنا تو اگر آپ دیکھیں گے تو میں نے درگا پہ ایک پیس کیا ہے جو اس میں آپ دیکھیں گے درگا ایک مادھیم ہے میری اپنی پاور کو ابھیویقت کرنے کا اور ایک اصل میں یہ ایک میرا پورا لنبا پروڈکشن ہے آرادھیا جس میں میں نے ہندو دھرم کے کیونکہ میں اس بات سے اچمبھا مجھے ہوتا ہے کہ ہندو دھرم میں 33 کروڑ پتہ نہیں کتنے کروڑ بھگوان ہیں دیوی دیوٹا آپ سوچ سکتے ہیں اور ہر دیوی دیوٹا کا الگ کیریکٹر ہے مطلب کتنی اچمبھے کی بات ہے یہ کہ ہر دیوی دیوٹا کا الگ کیریکٹر ہے تو یہی چیز مجھے بہت آکرشت کر رہی تھی اور سوچی تھی کہ یہ کیسے سمبھا ہو گئے تو کھر اتنے کروڑوں کا تو نہیں پر چار جو میں مین بھگوان جو ہمارے ہوتے ہیں گانیش درگا کرشن اور شیب ہوتے تو رام بھی ہیں اور یہ رام ایک historical کاریکٹر زیادہ یہ گانیش درگا ایک مائیتھولوجی کے دائرے میں آجاتے ہیں تو ان چاروں کو لے کے میں نے یہ پیس کیا تھا پر اگر آپ تبھی پورا یہ پروڈکشن دیکھیں تو اس میں ایک ہی آپ میرے بھگوان ہو میں آپ کو پوچھتی ہوں وہ فیلنگ نہ ہو کے کی کیسے یہ چار لوگوں کی کیریکٹرز ایک دم الگ ہیں جبکی اپس میں کچھ رشتہ بھی ہے اگر آپ پڑھیں اس کو تو ہر کا اپس میں جیسے درگا شیو ان سب کا اپس میں ایک کنیکشن ہے اور ان کو میں نے چار لے میں ڈھالا تھا گانیش جیسے اس کا پورا ایک جو ایک پرسونہ ہے دھیرے درگا کو میں نے مدھ لے میں ڈھالا تھا کرشن جو ہے پلیفول چنچل تو وہ اس کو برابر کی لے میں اور پھر شیو کا درود میں تو اس طرح سے میں نے دیکھا کہ ہر بھگوان کا اپنی ریدم ہے اپنی لے ہے اس کو ایکسپلور کیا تھا تو آپ چاہیں تو اس کا چھوٹا انش ہمارے شوتاؤں کو درشکوں کو دکھا سکتے ہیں درگا اور شیو شیو ایک گروپ پیس تھا یہ آراد ہے کئی آراد ہے میں تین گروپ پیس ہیں اور ایک بیچ میرا درگا سولو آتا ہے جب وہ جھلکیاں دیکھ لیتے ہیں جی سولو ناما شیو موسیقی 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 جو طبلہ بجاتے ہیں وہ کشور گنگانی ہے راجو بھائیہ کے راجیندر گنگانی جی کے بھتیجے تو ہمارے ہاں تو سب اور وہ بھی اپنی کلاس کی چیزیں سکھاتے ہیں تو میں کبھی اپنی بچوں کو نہیں بولتی ہوں سٹوڈنٹس کو نہیں بولتی ہوں یہ جائپور گھرانے کا ہے یہ کیونکہ ان کے گھرانے میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کی سٹریندھ ہیں ہمارے تو لگتا ہوں گھرانے میں مجھے جو میں نے دیکھا کہ ہم لوگ موومنٹس پہ بہت سمیہ بہت سمیہ لگاتے ہیں میں نے اپنی ٹریننگ کے دوران بھی دیکھا عدیت ہی دیدی کے ساتھ بھی اور اس کے بعد میں نے پنڈی جے کشن مہاج کے ساتھ کئی سال سیکھا جن کو ہم اور آدھر سے چکو میہ بولتے ہیں تو آپ جانتے ہیں موومنٹس کو ٹھیک کرنے میں کتنی کتنی کلاسز گزر جاتی تھی اور ایک کوئنٹ تک تو مظلہ لگتا تھا بھئی آگے بڑھو پر نہیں وہ جب تک ان کو موومنٹس میں ساتسفیکشن نہیں ہوتا تھا تو بہت زیادہ دھیان ہم لوگ دیکھتے ہیں جیسے جیپور والے پیر کے نکاس پہ الگ الگ پیروں کی ملے کاری اور لے سے کھیلنا اور پیروں کی ان کے بہت سندر سندر چند ہوتے ہیں جن کو وہ اتنی خوبصورتی سے پیر سے نکالتے ہیں سپیڈ سے اور انرجی کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں میں پیر کا اہمیت نہیں ہے پر موومنٹس میں ہم بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں میرے خیال سے یہ پورا کلچر جو یہ ٹھومری کلچر لکھنو اور یوپی سے آیا ہے جو ایک لکھنوں گھرانے کا کی خاصیت کی ہم لوگوں لکھنوں میں ٹھومرییاں زیادہ کی جاتی ہیں تو اس کے جو گریز ادا تو وہ سب ہم لوگ بہت تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں ایک موومنٹ کی گلائی شریر کو کیسے یوز کرنا ہے اس کے ساتھ سپائن کو کیسے یوز کرنا ہے تو صرف کھڑے کھڑے موومنٹس نہ کرتے اگر یہ بھی موومنٹ تو اس کے ساتھ بھی ایک شریر جائے گا پورا ایک ٹارس ہو جائے گا تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لکھنوں کی خاصیت ہے اور اس کو ہم لوگ بالکل کوئی بھی آپ لکھنوں کا گروہ دیکھیں گے جو گروہ ہیں وہ کبھی چھوڑیں گے نہیں اگر آپ کا موومنٹس میں ان کو پورا سنتوش نہ ہو کہ ہاں اب آگے بڑھ سکتے ہیں تو یہ ہے اور جی میں ایسے بھی کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو بتایا ہے تو اب ہم کیوں نہ جو لکھنوں بھرانی کی خاصیت کا آپ نے ذکر کیا ایک آپ کی کلپنگ دیکھ لیتے ہیں جس سے جو ہم لوگ یہ بات چیپ کر رہے ہیں اور جو شوتا راگگیری کے اس کو سن رہے ہیں ان کو سمجھ میں بھی آئے گا کہ دراصل آپ کیا کہہ رہی ہیں تو ایک کلپ دیکھ لیتے ہیں آپ کے اس خاصیت سے جو جی وہ کلپ دیکھنے سے پہلے میں ایک چیز بتاؤں کی لکھنوں کی ایک خاصیت ہوتی ہے جو جہپور میں بھی ہے پرانامد ایک پرانامد ہم لوگ لگاتے ہیں لکھنوں کی الگ پرانامد ہوتی ہے اور جہپور کی الگ دھا تکت ہوں گا اور یہ مجھے یہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کری ہوں مجھے عدیتی تھی بہت ناراض ہوئیں گی جب کہ جب انہوں نے دھا تکت ہوں گا کی کلاس لی تھی تو آپ بشواس نہیں کریں گے کہ آگے آکے دھا کیسے لگانا ہے کم سے کم چھے سے ساتھ کلاسے صرف دھا لگانے میں ہی انہوں نے کہ دھا کیسے لگانا ہے ایک ایک انگ کو وہ اور یہ ان کی بہت بہت پرانامد ہے دھا تھا اس کے انہوں نے بہت سارے ویریشنز بھی بنایا تو وہ کیسے لگانا ہے وہ ان کو بہت وہ تھا تو اس لیے میں کہوں گے کہ یہ وہ بھی لگانوں کی ایک خاصیت ہے تو وہ کلپ دیکھ لیتے ہیں اب موسیقی 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 اچھا رجنا جی میرا ایک سوال اور بھی ہے کیا کبھی جب آپ نے دیری سے سیکھنا شروع کیا اور پھر جب آپ نے آپ اس سے پرچت تھیں کیونکہ آپ بچپن میں کلاس میں سیکھ رہی تھیں تو سمبھوتہ اس کا جو گرامر ہے وہ تو آپ کو پتا تھا اور ریاز کرنے کے لحاظ سے یا پریکٹس کے لحاظ سے آپ نے تھوڑی دیری سے شروع کیا کیا کبھی ایسا لگا کہ یہ جو دیری یہ جو سال مس ہو گئے آپ کے اس کا کوئی نقصان ہوا بالکل بالکل نقصان ہوا اور جب میں کہتی ہوں کہ میں گرامر سے پرچت تھی تو گرامر کے چھوٹے سے انش سے پرچت تھی اس کی جب میں ابھی واپس اس میں اس پوری دنیا میں میں نے جب واپس پرویش کیا تو یہ بھی دیکھا کہ اتنی وسترت ہے گرامر بھی کہ مجھے تو صرف ایک بیسک تاتھ ہی تھے تاتھ ہی تھے تو ان بولوں سے اور پیر کے رکھاو سے پریجت تھی بس اور اس سے زیادہ ایک ایک چیز پہ جتنا جتنا ایک ایک چیز کے پیچھے سائنس ہے ایک ایک بندش کے پیچھے ماتھمیٹکس ہے تو وہ سب اتنا وسترت ہے کہ وہ تو سمجھنے میں کئی جیون لگ جائیں گے پر یہ مجھے لگا کہ اتنے سال جو مس کیا آپ کی باڈی جب بچپن سے کسی چیز کے ساتھ بڑی ہوتی ہے تو وہ چیز بہت نیچرلی آپ کے اندر آ جاتی ہے چاہے وہ لے کی بات کریں چاہے وہ پڑھند کی بات کریں چاہے وہ ایک موویمنٹس کی بات کریں آپ چاہے کتنے بھی مہنت کر کے اپنے موویمنٹس کر لیں پر اگر آپ کو بچپن سے وہ موویمنٹ تو وہ اتنا نیچرل ہی آتا ہے کہ مجھے لگا میرے میرے اپنے جب میں اپنے ویڈیوز دیکھتی تھی شروع کے تو وہ تھوڑے سے جیسے تھوپا واسا لگتا تھا کہ یہ زبردستی میں گھومانے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے گھومانا ہے نیچرلی نہیں آرہا تھا تو اس چیز کے اوپر بہت زیادہ مجھے مہنت کرنی پڑی دوسرا میں یہ دیکھتی تھی کہ جب میں عدی تھی دیکھ گروپ پہ تھی تو باقی سب ڈانسرز بہت ینگ تھے تو ان کے ساتھ کھڑے ہوکے پر وہ میرے لئے اچھا تھا کیونکہ میں اپنے آپ کو پش کیا کہ اگر اس لیول کی انرجی ایک بیس سال کی لڑکے کی انرجی اور ایک تیس پہتیس اٹھتیس سال کی لڑکے کی انرجی بہت فرق ہوتا ہے تو مجھے اس پر سٹیج پہ یہ نہیں بول سکتے کہ میں تو اتنی بڑی ہوں اس لیے میں تھوڑا سلو ڈانس کروں گے آپ کو اسی سپیڈ میں اور اسی پیس میں ڈانس کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے میں نے جتنا مجھے محنت کرنی پڑی شاید میں اگر بچپن سے سیکھتی تو مجھے اتنی ایکسٹرہ ایکسٹرہ محنت نہیں کرنی پڑتی وہ چاہے ایکسرسائز جیم یوگا ڈائیٹ ریاز بہت زیادہ اور پھر بھی مجھے کئی بار لگتا ہے کہ اگر میں بچپن سے سیکھتی تو شاید آؤٹپٹ کچھ الگ ہوتا تو اس دلچسپ باتچیت میں ابھی ایک ویرام لے لیتے ہیں اور اس ویرام کے بعد جب ہم کل آپ سے ملیں گے ٹھیک رات دس بجے تو رچنا جی سے بات کریں گے ان کے پتا ان کے ماتا یعنی راجیندر جی منو جی کے ساہت میں جو جو ان کی جگہ ہے اور اس کی وجہ سے کس طرح کا خاص بچپن تھا رچنا جی کا اس پر بات کریں گے اور ان کے کچھ اور ڈانس پروڈکشنز کی کہانی کو بھی اور وستار سے سمجھیں گے